ایڈین ایڈمسٹرڈ کشمیر کی کیپٹل سٹی سری نگر کو پرائیم نیسٹر موڈی کے استقبال میں دلہن کی طرح سجائے گیا ہے پرائیم نیسٹر کل صبح سری نگر کے بکشی سٹیڈیم میں ایک بڑی ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں لیکن بکشی سٹیڈیم کے اردگیر پانچ کلومیٹر کی سٹرپ میں سخت سیکیورٹی ریسٹرکشنز ہیں ان ریسٹرکشنز کے باوجود بی جے پی کے لوکل ورکرز نے سب ہی ڈسٹرکٹ سے موڈی سپورٹورز کو موبلائز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس ریلی کو پچھلے چھ سال میں کشمیر میں ہونے والی پہلی سب سے بڑی پولٹیکل ایکٹیوٹی کہا جاتا ہے اس بیچ انڈین میڈیا میں چھپی ان خبروں کے بارے میں یہاں کی گارمنٹ اور یہاں کی لوکل پولٹیشنز خاموش ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے سات ہزار سے زیادہ ایسے گارمنٹ ایمپلائز کو ریلی کے وینیو پر صبح چار بجے بلایا ہے لوگوں کی ایکسپیکٹشنز جو لوگوں کو کہا گیا تھا کہ حالہ ٹھیک ہوں گے تو پہلے یہاں پہ سٹیٹھوڈ واپس دیا جائے گا اب آج کے ڈیٹ میں جب پارلیمنٹ الیکشن بھی ہونے کو آ رہے ہیں حالہ ٹھیک ہو رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو فیر سٹیٹھوڈ واپس کیوں نہیں دیا جا رہا ہے یہ لوگوں کی ابھی جو ان کے دیماغ میں یہ سوال گوجھ رہا ہے کہ جواز ایکسپیکٹنگ کی پی ایمار یہاں آ رہے ہیں تو وہ کچھ ایلان کر دے کہ ہم آپ کو سٹیٹھوڈ واپس دے گے پیپول آر ایکسپیکٹیشنز اپاوٹ اس ہم سب لوگ اس کے بے سبری سے انتظار میں ہے کہ وہ اپنا کوئی نیا سٹیپ اٹھا کر کے جمہو کشمیر کی یوہوں کا جمہو کشمیر کی پبلک کا دل جیت کے کوئی اچھا سٹیپ اٹھا کر کے جو اپنا اناؤنس کریں گے امید ہے امکے اوپر حالانکہ پرائیم نیسٹر موڈی دو ہفتے پہلے ہی جمہو میں ایک بہت بڑی پولٹیکل ریلی سے ایڈرس کر چکے ہیں لیکن کشمیر ویلی میں اس لیول کی ریلی سے وہ پورے انڈیا کو میسیجز دینا چاہتے ہیں ایک یہ کہ چالی سال بعد بی جے پی اپ جمہو کے ساتھ ساتھ مسلم میجارٹی والی کشمیر ویلی میں بھی ایک بڑے پلیئر کے طور پر اُبر رہی ہے اور کہ آرٹیکل 370 ہٹانے اور دوسرے بڑے فیصلوں پر یہاں کے لوگ خوش ہیں لیکن لوکل پولٹیشنز کہتے ہیں کہ ان باتوں کا فیصلہ سپٹمبر میں ہونے والے اسمبلی الیکشن کے بعد ہی ہو سکے گا جمہو کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں پارلیمنٹ کی کل پانچ سیٹیں ہیں جن میں سے دو جمہو میں ہیں اور تین کشمیر ویلی میں ہیں اتنی کم سیٹوں کے باوجود بی جے پی چاہتی ہے کہ اس بار وہ کم سے کم کشمیر ویلی سے ایک پارلیمنٹ سیٹ جیت جائے اس بارے میں بی جے پی کئی سال سے تیاریاں کر رہی ہے پچھلے ایک مہینے کے دوران ہی رجوری اور پنچ میں نیشنل کانفرنس اور دوسری ریجنل پارٹیز کے تین بڑے لیڈوں نے بی جے پی میں جوائن کر لیا ہے اور اس کے علاوہ محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی کے ایکس لیڈر مزفر حسین بیگ نے جمہو میں موڈی کی ریلی میں پارٹیسپیٹ بھی کیا ممکن ہے وہ کل بھی ریلی میں نظر آ جائیں کیونکہ جمہو میں انہوں نے موڈی کی پالیسیوں کی زبردست تعریف کی تھی کشمیر میں بی جے پی کے پولٹیکل پروجیکٹ کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈی لیمٹیشن کے دوران رجوری اور پنچ زلوں کو انتناک پارلمنٹ سیٹ کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ وہاں کی گجر آبادی اور پہاڑی آبادی جوب ریزرویشن کو لے کر موڈی گورنمنٹ سے پہلے ہی بہت خوش ہے اور یہ سپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ مزفر حسین بیگ انتناک سیٹ سے بی جے پی کی سپورٹ سے انڈیپنڈنٹ کیڈریٹ کے طور پر ایلیکشن لڑ سکتے ہیں پرائیم نیسٹر موڈی کی کل کی انگیجمنٹس میں سے ایک انگیجمنٹس سب سے زیادہ اہم ہے وہ جمہو کشمیر کے مسلمانوں کی سب سے بڑی درگہ جو کشمیر ویلی میں ہے اس کے رینویشن پروجیکٹ کو اناگریٹ کر رہے ہیں اسے یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ وہ جمہو کشمیر کی مسلم پاپولیشن میں خود کو پاپولر کرنا چاہتے ہیں ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا یہ مسلم آؤٹریچ کا پروجیکٹ کشمیر ویلی تک لیمٹیڈ رہے گا یا اس کو انڈیان مسلم تک بھی ایکسٹنٹ کیا جائے گا کشمیر میں پچھلے چھ سال سے لوگ پولٹیکل ایشیوز پر کوئی بات نہیں کرتے لیکن اس بار وہ پرائیم نیسٹر موڈی سے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ سے زیادہ یہ سننے میں دلچسپی لیں گے کہ 35 سال سے وائلنس اور ریسٹرکشنز سے پریشان جمہو کشمیر میں ان کا پولٹیکل ویجن کیا ہوگا